تنبیہہ الغافلین میں یہ حکایت موجود ہے حضرت سیدنا اکریمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گاؤں میں ایک نیک شخص رہا کرتا جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا اور جنگل میں تو بے تہاشہ درخت ہوتے ہیں پر وہاں اس نے ایک عجیب اور غریب منظر دیکھا وہ منظر کچھ یوں تھا کہ اتنے بڑے گھنے جنگل میں ایک درخت پاس ہے لوگ گزر بھی رہے تھے اور اس کے گرد کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے کچھ مانگ رہے تھے وہ قریب گیا تو ان میں سے ایک شخص سے پوچھا تم لوگ کی کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور اس عبادت کو پوجہ کہتے ہیں ہم اس سے جو مانگتے ہیں یہ ہماری مرادیں پوری کر دیتا ہے لوگوں کو یہ کام کرتا دیکھ کر اسے بہت خصہ آیا اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا گھر آ کر وہ تیش میں آ کر بربر کرنے لگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجہ کر رہے ہیں اب تو مجھے اس درخت کو کٹنا پڑے گا تاکہ یہ شرکیا کام ختم ہو ایک دن اسی غرص سے کلہاری لی اور گدے پر سوار ہو کر اس درخت کو کٹنے کے لیے چل پڑا کہ راستے میں ابلی سے نہیں انسانی شکل میں ملا اور پوچھنے لگا کدھر جا رہے ہو بھائی اس نے جواب دیا اس بڑے سے گھنے جنگل میں ایک بہت ہی پرانے درخت تھے اس کی لوگ پوچھا کرتے ہیں میں اسے کٹنے جا رہا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ اس نیک کام کو ضرور کروں گا شیطان نے کہا بھلا تجھے اس سے کیا غرص جا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جو کہ تُو کرتا رہتا ہے اس کام سے تیرا وقت ضائع ہوگا اور جو لمحات تُو عبادت میں گزارتا ہے وہ لمحات تجھے محسر نہ آئیں گے میرے بھائی اس درخت کا خیال چھوڑ اور اس کی پجاری کو دفع کر ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دے گا تجھے ضرورت نہیں کہ تُو لڑ کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ سب کچھ کرنے والا ہے تُو جانتا تو ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے کچھ شخص نے کہا یہ نیک کام میں ضرور کروں گا وہ طاقتور ہے لیکن اس نے اس دنیا میں اپنے نیک بندے بھی بھیجے ہیں جو کہ کوئی بھی غلط بات جو اسلام کی خلاف ہو وہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم برائی کو نہ رکھیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے وہ شیطان تھا اس نے کہا یہ کام میں تجھے نہیں کرنے دوں گا بات بڑھی اور دونوں دستوں گریوان ہو گئے یعنی لڑنا شروع کر دیا اور شخص نے ایک ہی بار میں شیطان کو زمین پر پچھاڑ دیا یعنی اس کو گرا کر زمین پر لٹا دیا اور شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا شیطان نے اب دوسری چال چلی اور کہنے لگا اچھا اچھا میری ایک بات سنو اس نے ایک شخص نے کہا کہے کیا کہتا ہے تو ابلیس نے کہا اللہ عز و جل کے ہزاروں انبیاء علیہ السلام ہیں تو وہ اپنے کسی برگزیدہ نبی کو حکم دیتا اس کا مطلب ہے کہ وہ درخت قائم ہے اس کو آج تک کاٹا نہیں گیا تم دیکھتے تو ہو ہزاروں سال پرانا درخت ہے اگر تم نے اسے کاٹنے کی کوشش کی تو تمہارا ہی نقصان ہے اور میرے بھائی اس بات کے تمہیں حکم بھی نہیں دیا گیا کہ جاؤ اس درخت کو کاٹ دو تو تم یہ کام کیوں کرتے ہو کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو اور تم نہیں جانتے ہو وہ لوگ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں تم اس درخت کو کاٹو گے وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے نیک شخص نے جواب دیا وہ دشمن بنتے ہیں تو بنتے رہے چاہے وہ مجھے مار دے میں ضرور یہ نیک کام کروں گا شدان نے کہا اب میں تجھے نہیں جانے دوں گا دونوں میں پھر سے لڑائی ہوئی نیک شخص نے ابلیس کو پھر سے زمین پر گرا دیا ابلیس نے کہا مجھے چھوڑ دے اگر تم مجھے چھوڑے گا تم ایک کام کی بات کہتا ہوں اگر پسند نہ آئے تو پھر جو چیز چاہے کرنا یہ سن کر نیک شخص نے ہاتھ روک لیا شدان نے کہا اے نیک آدمی تم تنگ دست ہو میں جانتا ہوں تم غریب ہو اور اگر میں تم سے کہوں کہ تمہیں بہت سا پیزہ ملنے والا ہے جس کو تم خود بھی کام میں لاؤگے اور فقیروں میں بھی خرچ کروگے یعنی اللہ کے نیک بندے ہونا تو خود تو اکیلے نہیں کھاؤگے بلکہ دوسرے کو بھی کھلاوگے تو اگر تم یہ برائے کا کام روکنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کوئی نیک کام کر لو اور وہ ہی کسی غریب کو کھانا کھلانا ایک بات اور اگر تم اس درخت کو کار دیتے ہو اور لوگ تمہیں دشمنی کی تحت مار بھی دیتے ہیں تو وہ لوگ کسی اور درخت کی پوجہ کرنا شروع کر دیں گے تم دیکھتے تو ہو اس گھنے اس سیاہ جنگل میں نجانے کتنے درخت ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں وہ لوگ اپنی عبادت کو ہرگز نہیں رکھیں گے تو کیا فائدہ تمہارے قربانے دینے کا بہتر یہی ہے کہ تم وہ پیسے جو میں تمہیں دینے والا ہوں بولو خود بھی عشق کرو اور دوسروں کو بھی کرو میں وعدہ کرتا ہوں میں صبح تمہارے سرحانے دو دینا رکھ دیا کروں گا نیک شخص جو کچھ دیر پہلے اس شیطان کا دشمن تھا یعنی وہ اسے انسانی سمجھ رہا تھا پر وہ شیطان تھا شیطانی باتیں کر رہا تھا وسوسے دل میں ڈال رہا تھا اور آخر اپنی چال میں شیطان کامیاب ہو گیا جب اس نے کہا کہ میں صبح صبح رہے بغیر تمہاری کسی محنت کے بغیر مشکت کے تمہارے سرحانے تمہارے پاس دو دینا رکھ دیا کروں گا تو تم اس کو استعمال کرنا روز تمہیں دو دینا ملیں گے ایک خود پر خرش کرنا دوسرا صدقہ کر دینا وہ نیک آدمی جو کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ میں درخت تو کار دوں اور ان لوگوں کو عبادت سے رک دوں شیطان کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی بات تو پتے کی کی تھی ظاہر تھی بات ہے وہ اس کو دو دینار دے رہا تھا اس نے سوچا یہ ٹھیکی تو کہتا ہے کہ میں ان دو دیناروں میں سے ایک خود خرچ کروں گا دوسرا صدقہ خیرات کروں گا اور یہ درخت کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے اس نے یہ بھی بات صحیح کہی کہ مجھے درخت کاٹنے کا حکم بھی نہیں ملا تو میں کیوں بلا وجہ یہ برائے اپنے سر پر لے رہا ہوں وہ لوگ درخت کاٹنے پر مجھے مار دیں گے میں مر جاؤں گا لیکن وہ اپنا کام تو نہیں چھوڑیں گے وہ ایک درخت کو چھوڑ کر دوسرے درخت بھی پوجہ کریں گے تو کیا فائدہ ایسی برائے رکھنے کا جو کبھی نہ رکھے میں وہ نیکی کروں جو ہمیشہ جاری رہے اور وہ ہے صدقہ کرنا اس نے شتان سے کہا تو نے جو بات کہی میں نے تیری بات مان لی تو اب اپنے بادے کے مطابق روزانہ میرے سر کے پاس یعنی سرہانے پر رکھ دے کا دو دینار تاکہ میں خود بھی استعمال کروں اور دوسروں پر بھی اور ایک دینار صدقہ و خیرات کے لیے کام ملاوں شتان نے کہا تو بہت اچھا انسان ہے تو نے میری بات مان کر بہت اکل مندی کا ثبوت دیا ہی جا اور اپنے گھر جا حضب وعدہ تین دن تک وہ شتان اس کے سرہانے دو دینار رکھتا رہا اور اسے بغیر کسی محنت پر مشکت کے صبح صویرے اپنے پاس دو دینار ملتے رہے مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے اس نے پھر کلھاری لی اور اپنے گدے پر سوار ہو کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے چلا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا اس نے اپنے وعدے کو پرہ نہیں کیا وعدہ خلافی کی پہلے مجھے کہا کہ میں تجھے دینار دوں گا اور مسلسل دیتا رہوں گا یہ کیا تین دن اس نے دو دینار دیئے جس سے میرا فائدہ بھی ہوا لیکن اب وہ مکر گیا اب میں اس درخ کو کٹ کر رہوں گا مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہی تھی وہ اس گھنے جنگل میں گیا اور لگا درخ تو کٹنے مگر راستے میں ابلیس الائین نے پھر اسے پکڑ لیا اور پوچھا ارے بھئی کیا کر رہے ہو دیکھ نہیں رہے درخ کٹ رہا ہوں ابلیس نے کہا یہ درخ نہیں کٹ سکتے ہو تم وہ شخص کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تم مجھے رکھے گا اس کام سے ذرا تم مجھے روک کر دکھا دونوں میں پھر سے لڑائی ہو گئی آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس بار اس شخص نے شیطان کو ہرا دیا ہوگا نہیں اس بار ایسا نہیں ہوا اس بار شیطان نے اس شخص کو زمین پر پچھار دیا یعنی زمین پر گرا دیا اور سینے پر سوار ہو گیا کہنے لگا واپس جاؤ ورنہ ابھی ابھی اسی وقت تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا وہ شخص نہایتی خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں واپس چلا جاؤں گا لیکن اتنا تو بتاؤ پہلے دو مرتبہ میں تم پر حاوی ہو گیا مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا اور مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے ابلیس الائین نے جواب دیا ارے بے وکوف پہلے تیرا غزب محض اللہ عزوجل کی رضا کے لئے تھا اس لئے دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتی تھی مگر اب تیرا غصت دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے تو مجھے اس لئے مار رہا تھا کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے تو مجھے اس لئے مارنے نکلا اور مجھے چھوڑ کر تو اس درخت تو کاٹ رہا تھا جو شخص اللہ عزوجل کی رضا کے لئے کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے اور جو اپنے نفس کے خاتل کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی ہاں بھی نہیں ہو سکتا تو خود کو نیک بندہ کہتا ہے اگر تو نیک بندہ ہے تو کیوں تُو میرے دھانسے میں آ گیا تجھے تو مجھے دودھکار دینا چاہیے تھا یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ جا جا کر اپنا کام کر تُو بھیکاتا ہے لوگوں کو لیکن مجھے نہیں پتا تُو آخر ہے کون وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ انسان شیطان ہے اس نے کہا کہ تُو انہیں اب بھی مجھے نہیں پہچانا ارے میں تیرا دشمن میں شیطان ہوں اور تجھے اس نیک کام سے روکنے کے لئے میں وہاں آیا ہوں شیطان کی نصیحہ سے کون ایک آدمیت سوچنے پر مجھوڑ ہو گیا کہ یہ سجد کہہ رہا ہے میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا اس نے فورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی وہ شیطان جو اس کو پچھار رہا تھا جو اس کے سینے پر سوار تھا جو اس کی گردن کو تنسجدہ کر دیتا وہ وہاں سے غائف ہو گیا اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا چاہے وہ لوگ میرے دشمن بن جائیں وہ وہاں پر پہنچا دیکھا لوگ اس درختے گرد